موسیقی بارش نہیں ہو رہی ڈراؤنٹ ہے فصلیں وہ جڑ گئی ہیں چشموں میں پانی ختم ہو گیا ہے کہیں پانی نہیں سبزہ ختم ہو رہا ہے تیسرا سال جا رہا ہے سوکھا ہے بالکل قہد پڑا ہوا ہے اس کا بہترین وقت ہے ذرا ماہر موسمیات کو بلا اس زمانے کے ماہرین جو موسمیات تھے نا وہ آج کے ماہرین موسمیات سے زیادہ ماہر تھے کیونکہ آج مشینری کی محتاج ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ کے بتاتے تھے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا نہیں اس سال بھی بارش نہیں ہوگی مامون نے کہا پھر یقین کر لو کہ ہم بتا رہے ہیں اس سال بارش نہیں ہوگی یہ سوکھے کا سال ہے دور دور آثار نہیں ہے اس سال بھی قہد رہے گا اس نے کہا بہترین وقت ہے شیعوں کے دل توڑنے کا امام رضا کو بلالو ان کے امام سے کہو دعا مانگو جب بارش نہیں ہوگی تو خود بخود ان کی نکاحوں میں گر جائیں کہ سارے کے سارے امام کو ماننا چھوڑ دیں گے تو کہا کہ جاؤ جا کے ہمارے طرف سے کہہ دو کہ خلیفہ نے کہا ہے کہ امام رضا دعا مانگے بارش ہو امام نے کہا میں آج دعا نہیں مانگو گا کہ کیوں کہ کیوں کہ میرے جید رسول خدا اور میرے جید علیہ مرتضی ہمیشہ کہا کرتے تھے تین دن سب کو روزہ رکھنے کے لئے کہو پھر دعا مانگنا تو اب سب جگہ ہے تاکہ امام نے کہا تین دن کی محلت بھی ہوگی سب جگہ بات پھیل جائے گی بستی بستی قریہ قریہ ہر شہر کے اندر دھنڈورہ پیٹ دیا گیا دھول بچنے لگے کہا رہ شیعوں کا امام دعا مانگنے والا بارش کی بارش نہیں ہونے والی ہے لوگ دور دور سے مشہد مقدس آنے لگے بستیوں سے شہروں سے قریوں سے سارے کے سارے خوراسان میں جمع ہو گئے کہا کیا بات ہے کام ماننے والے نہیں ہیں کہا بارش ہونی ہے سب نے بتا دیا بارش نہیں ہو رہی امام کے شیعہ بڑے پریشان ہو گا مولا بارش ہوگی امام نے کہا تمہیں اپنے امام پہ شک ہے اب سارے کے سارے جمع ہونے لگے امام نے کہا میرے سارے شیعہ تین دن روزہ رکھے میں تیسرے دن دعا مانگوں گا اپنے سب شیعوں سے کہا کہ اپنے دستار کو کھول دیں امام نے اپنے ایک مرتبہ امامے کے دستار کو کھولا ایک مرتبہ امام سارا مجمع جمع ہونے لگا امام نے اپنے امامے کا جیسے تحت الہنک نکالتے ہیں اپنی ابا کو الٹا کیا پاوسن علیہ نے مبارک کو تار دیئے ایک مرتبہ خرامہ خرامہ ایک مرتبہ فرزند رسول علی و بطول کا لال حسین و حسن کی آنکھوں کا تارہ ساری آئموں کی آرزو کا مرکز شیعوں کی چاہتوں کا مرکز جیسے امام رضی علیہ السلام چلنے لگے نا امام نے چلنا شروع کیا آوازی اللہ اکبر محسوس ہوتا تھا آسمان سے لبیک کی صدایں آ رہے ہیں سارے شیعہ امام کے ساتھ چلنے لگے پاکھوں میں آسو تھے جو نہیں بھی مانتے تھے وہ کہتے تھے محسوس ہوتا ہے کشش اسی کے اندر ہے ہو نہ ہو یہی امام وقت ہے اب چاروں طرف سے نکاح امام کی طرف بڑھنے لگی امام چلنے لگے امام نے کہا میں یہاں نہیں میں میدان میں جا کے کھلے میدان میں نماز پڑھوں گا شہر سے باہر چلے جاؤ کہا سب کو آواز دے دو خواتین اور بچے بھی ہمارے ساتھ چلیں گے پیچھے خواتین چلنے لگے بچے چلنے لگے ایک مرتبہ پہاڑی میدان چاروں طرح سے سب کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھ گئے دیکھنے کے لیے امام نے نماز سے صفحہ پڑھیں جیسی دور کے نماز پڑھیں ایک مرتبہ امام بیٹھے امام نے خطبہ دیا جیسی خطبہ دینا شروع کیا تو دیکھا بادل آنے لگے اب سارا مجمع دوڑنے لگے امام نے کہا رک جاؤ یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے یہ ساتھ والی بسی کے لیے آ رہے ہیں امام نے کہا تم جب تک کھڑنے جاؤ گے میں وعدہ کرتا ہوں بارش نہیں آئے گی ایک مرتبہ امام نے ہاتھوں کو بلند کے بس بھی ہاتھ نیچے آ رہے تھے بادل بڑھنے لگے امام نے کہا اپنے اپنے کھڑوں کو لوٹ جاؤ بارش ہونے والی ہے سب اپنے کھڑوں کو لوٹ گئے مامون اپنے بہت بڑے محل کے اندر بیٹھا ہوا پھل کھا رہا تھا کہہ رہا تھا اچھا آج اسلام ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا یہ جو ان کے اماموں نے بنا رکھا سارا آج سب کچھ ختم ہو جائے گا آج سے سب کچھ میرے ہاتھ میں پابو ہوگا اچانک ایک مرتبہ گرج برس محسوس ہونے لگی کہ یہ کیا بات ہے یہ شورت قسم کا ہے تو کہاں پتہ نہیں دروازے کھولتے دیکھا تو بارش ہو رہی ہے کہاں موسمیات کے طرح ماہرین کو بلاؤں کہاں کیا بات ہے تم لوگوں نے تو بتایا تھا انسان بارش نہیں ہونی کہاں بارش نہیں ہونی تھی خدا کی قسم یہ اس کی دعاوں کا اثر ہے جب مجمع نے جب مامون نے یہ سنا نا کہ ان کی دعاوں کا اثر ہے کہاں قبردار یہ مجھے تو بتا دیا مجمع کو مت بتانا تو اپنے اپنے گھر چلے جاؤ بس اب بارش ہو گئی آئندہ کچھ اور منصوبہ سوچتے ہیں یہ جیسے دعا مانگتے ہیں جو لوگ نہیں مانتے تھے وہ امام کے عاشق ہو گئے یہاں تک کہ اب لوگ تبرکن امام علیہ السلام جو نہیں مانتے تھے تبرکن امام کے پاس آنے لگے کہاں فرزند رسول کچھ پڑھ کے دے دیجئے کچھ پھوک کے دے دیجئے کچھ کہہ کے دے دیجئے اب یہاں تک کہ امام کے گھر پہ رش ہونے لگا امام گھر میں رہتے تھے ایک مرتبہ امام کا خادم تھے تو ایک مرتبہ سارے کے سارے لوگ آنے لگے کہاں امام سے کو میرے لئے دعا کر دیں امام سے کو یہ کر دیں اب وہ جو امام کے حضرت معروف کرخی غلام تھے امام کے خادم تھے امام کے گھر پہ سفاہی کیا کرتے تھے امام کے جودے سیدھے کر کے رکھا کرتے تھے حضرت معروف کرخی کرخ کے رہنے والے تھے لبنان کے امام کی خدمت پہ رہتے تھے تو ایک مرتبہ ایک آدمی آیا کہاں 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 مجھے امام سے بہت ضروری کام ہے کہاں مجھے بتاؤ ضروری کام کیا ہے کہاں تو امام کا خادم ہے مجھے امام سے کام ہے کہاں میں عام کا خادم نہیں ہوں میں امام کا خواہد ہوں کہاں کہ کام ہوں مجھے بتاؤں کہاں بہت ضروری کام ہے کہاں بتاؤں کام کیا ہے کہاں میں ملا ہوں کشتی چلاتا ہوں اکثر اوقات سیلاب آ جاتا ہے بھور آ جاتا ہے کشتی ٹوٹ جاتی ہے کئی مرتبہ تو میں مرتے مرتے بچا ہوں تو ذرا امام سے کوئی تحویز دے دیں کچھ لکھ دیں تاکہ آئندہ جب کبھی بھور آئے سیلاب آئے میں بچایا کروں کہاں اتنی چھوٹی سی بات کے لیے امام کو ذہمت دے رہا تھا حضرت معروف کرخی نے کہاں اتنی چھوٹی سی بات کے لیے کہاں تُو تو ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے تیرے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے کہاں آئندہ جب بھی سیلاب آئے بھور آئے تو پانی سے کہنا کہ اے پانی مجھے معروف کرخی امام رضا کے غلام نے خادم نے کہا ہے کہ تُو مجھے تحذیت نہ دینا کہاں پھر کیا ہوگا کہاں پھر پانی تجھے حذیت نہیں دے گا وہ آدمی کہتا ہے کہ امام رضا کی شہادت کے بعد تک جب تک میں پانی کے سیلاب میں کہتا رہا کہاں پانی مجھے تنگ نہ کرنا امام رضا کے غلام معروف کرخی نے کہاں مجھے حذیت نہ دینا تو کہاں سیلاب رک جایا کرتا تھا جس کے خادم ایسی ہوں اس کا اپنا مقام کیسا ہو